سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھیوں کو نمزکار ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو اور کیا کہیں گے ہلو ہائی نہیں ابھی سبھی ساتھیوں کو ہم نمزکار کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے شوٹا کیونکہ اب کمنٹس بھی وہ ہمیں بھیجتے ہیں اور کئی بار ان کی باتیں اتنی سٹیک ہوتی ہیں ان کی کمنٹس اتنے اچھے ہوتے ہیں ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن ایک بات بتائیے کہ کمنٹس تو شامل کرتے ہیں لیکن جو آج کل چلن ہے فیس بک کی جب بات کی ہے تو بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ آیا ہے ایک اور بدلاؤ جیسا آج آپ نے جب مجھے میسج کیا تھا تو صبح صبح بڑا پیارا سارے سمائیلی مطلب ایک مسکر آتا ہوا چہرہ جنہیں ہم ایک سنکیت کے روپ میں بہت سارے ایموجیز کو بھیج دیتے ہیں تو مطلب آپ جانا چاہتے ہیں کہ میں نے کیوں بھیج جاتا ہے یہ تو مسکان جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں مطلب کہ آپ کی بات سے آپ کے سندیج سے ہم مسکر آ رہے ہیں اب دکھا نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ جو سمائیلی ہوتی ہے ایموجی ہوتی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ سامنے والا مسکر آ رہا ہے تو میں مسکر آئیے آپ کی بات پر اور وہ ایموجی بھیج دیئے اب چاہے وہ سمائیل والی ایموجی ہو یا پھر ڈانس والی ہو یا پھر گلے لگنے والی ہو یا پھر آنسو والی ہو ترہ ترہ کے ایموجی چلی ہے اب اگر ابھی ہم بات کرنے لگیں گے تو بہت سارا وقت لگ جائے گا تو اس پر ہم چرچہ ضرور کریں گے لیکن سکھیوں کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ آج اور کن وشیوں پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں اس وشیہ پر ہم چرچہ اس لئے کریں گے کیونکہ آج وشیو ایموجی دیوست تو اس کی بات ہوگی اس کے علاوہ وشیو نیائے دیوست بھی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور دو خاص دن جو ہے محرم اور دیوشینی اشاڑی ایک آدشی اور وشیو ایموجی دیوست پر چرچہ کریں گے آپ نے بتا دیا ہے شبد گھاؤ شبد مرحم اور بینجن ویدھیا بھی ہم سکھیوں سہیلیوں اور سکھاؤں کو بتائیں گے تو بہت سارے وشیہ ہیں ہمارے جو ساتھی ہیں فیس بوک سے جوڑ چکے ہیں جو ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں تو آپ لکشین وشیہوں کے بارے میں تب تک ہمیں گانا سن لیں سنت ہے موسیقی 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 کیوں نہ کہتے محبت خدا ہے یہ حقیقت نہیں ہے تو کیوں ہے کیوں نہ کہتے محبت خدا ہے یہ حقیقت نہیں ہے تو کیا ہے اوہ دل والے دعو لگا لے پر بھی ادل کو تیرے حوالے بڑا نسپ چھپ چھپ کے جلنے میں ہے بزا دیر کھا کر سنبھلنے میں ہے تو زورے والا جو ہو کی جازت تو ہم یہ سارے جہاں سے کہتے ہیں تمہاری عجاب سے مر سے ہے ہم یہ کس نے کہا ہے کس سے ہے ہم دیکھیں یہ تو ضرم سورا کے دیکھیں یہ تو ضرم سورا کے کون بیٹھا ہے پہلوں میں آ کے دیکھیں یہ تو ضرم سورا کے کون بیٹھا ہے پہلوں میں آ کے دل والے دعو لگا لے کر دیا دل کو تیرے خوالے دینی سے نیراہیں عجب پر گئیں پتانا چلا ظلم کب پر گئیں حضورے والا جو ہو اجازت تو ہم یہ سارے جہاں سے کہتے ہیں چنچل جی یہ گانا سکھیں سن رہی تھی اور ہمارے سکھا بھی سن رہے تھے وشیش طور پر آپ نے سکھاؤں کو یاد دلائے گی آپ بھی سنیے ضرور تو ویسے بھی پہلے سنتے ہی تھی سکھا اور آج دو وشیش دن ہے ہم پہلے بات کریں گے محرم کے وشیش میں جو کہ ایک مہینہ ہوتا ہے جو آٹھ جولائی سے اس کی شروعات ہو چکی ہے اور ہجری کلینڈر کے شروعات کا جو پہلا مہینہ ہے اس کے پہلے دن کی شروعات محرم سے ہوتی ہے اور اس مہا کو ہجری کلینڈر کے جو چار پویتر مہینے ہیں اس میں شمار کیا جاتا ہے محرم کا مہینہ تیاغ اور بلیدان کی یاد دلاتا ہے محرم بقرید کے بیس دن بعد منائے جاتا ہے اور محرم کے دن خدا کے نیک بندے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اسی لئے لوگ اس مہینے کو حسین کی یاد کرتے ہیں حضرت امام حسین حضرت محمد صاحب کے چھوٹے نواسے تھے جو مانت آئے ہیں ان کے انصار لگ بھگ چودہ سو سال پہلے کربلا میں ایک جنگ ہوئی جس میں ان کے جو نواسے ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ہم بتانا چاہتے ہیں حضرت امام حسین اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ محرم ماہ کے دسمیں دن کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے ان کی شہادت اور قربانی کے طور پر اس دن کو یاد کیا جاتا ہے اور اسی یاد میں تاجیے بھی ممتہ جی اٹھائے جاتے ہیں تو جہاں ایک طرف آج محرم کی ہم بات کر رہے ہیں ایک اور خازن ہے جو ہے آشاڑی اکادشی دیو شہینی اکادشی یعنی آشاڑی اکادشی کا بہت ہی مہت مانا گیا ہے اس دن سے بھگوان وشنو چار مہا کے لیے شہین کال میں چلے جاتے ہیں دیو شہینی اکادشی سے ہی چطور ماس کی شروعات ہوتی ہے اور کچھ مانیتاؤں کے مطابق اس دن سے ہی سارے مانگلی کارے بھی بند کیے جاتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے کیونکہ دیو شہین قال میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ شہین میں ہوتے ہیں تو جو مانگلی کارے کیے جاتے ہیں ان کے شبh پرینام بھی نہیں ملتے ہیں اور اشاڑ مہا کے شکل پخش کی اکادشی کو دیو شہینی اکادشی ہری شہینی اکادشی آشاڑی اکادشی پد منابہ اکادشی اسے بہت سارے نام ہیں اس کے جو کہتنا کی الگ الگ جگہ ہے پر منایا جاتا ہے لیکن نام الگ الگ ہوتے ہیں اور ایک جان کر یہ اور دے دے پندھارپور یاترہ بٹھوبا مندر کی تیرث یاترہ ہے جسے بٹھل رکمنی مندر کے نام سے جانا جاتا ہے جو بھگوان کرشن کو سمرپیت ہے پندھارپور آشاڑی اکادشی کی یاترہ لگ بھگ 700 ورشوں سے ادھک سمیسے ہوتی آ رہی ہے اور اس ادھک سو پر دے ہو اور آلندی سے مہاراشتر کے پندھارپور کے پرسید وٹھوبا مندر تک وارشک پندھارپور یاترہ کی جاتی ہے اور اس یاترہ کو واری کہا جاتا ہے اور جو تیرث یاتری اس یاترہ کو کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں وارکری دیکھیں نا اسی طرح سے ہماری سکھاؤں نے بھی سکھیوں نے ٹپڑی بھیجی ہے سندیش لکھا ہے تو وہ بھی شروطہوں تک پہنچا دے ایک شروطہ کی ٹپڑی ہے لکھا ہے کہ آشاڑی ایک آدرشی کا مہتو اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اسی دن سے چطور ماس کے شروعات ہوتی ہے اور چار مہینے کے لیے سبھی مانگلی کاریوں پر روک لگا دی جاتی ہے اس دن مہاراشتر میں وٹھل رکمنی کی پوجا کی جاتی ہے ساتھ ہی شبکامنا سندیشوں کا آدان پردان بھی کیا جاتا ہے ایک اور سندیش ہے اسی بارے میں کہ آشاڑی ایک آدرشی اس عوضی کو آتمنیرکشن اور آدھیاتمی کائکلپ کے سمیے کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سمیے اس دوران بھگوان وشنو کی دیویے ارزا بھکتوں کے لیے ادھک سلب ہو جاتی ہے اور ممدہ جی یہ جو بھکتی پون اتصاب ہوتا ہے اس میں سنت گیانیشوار اور سنت تکارام کے بھجن گاتے سنتے واری میں لوگ چلتے ہیں موسیقی رہوں میں آئے جو دین نے دھوکی رہوں میں آئے جو دین نے دھوکی سب کو دلے سے لگاتے چلو سیم کی گنگا بہاتے چلو موسیقی جس کا نہ کوئی سنگی ساتھی سیشور ہے رکھوارا جو ندھن ہے جو نربل ہے وہ ہے پرپو کا پیارا پیار کے موتی پیار کے موتی لٹاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو موسیقی آشا ٹوٹی ممتارو ٹھی چھوٹ گیا ہے کنارہ بند کرو مت دوار دیا کا دے دو کچھ تو تہارا دیپ دیا کا دیپ دیا کا جناتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو تیم کی گنگا بہاتے چلو ممتار جی ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ سب جگہ بس پریم کی گنگا ہو ہر دل کو نیائے ملے بلکل نیائے ملے تو اپنے آپ پریم کی دھارا بہتی رہے گی اور جب نیائے کی ہم اتنی بات کر رہے ہیں تو بتا دیں کہ آج وشو نیائے دیوز بھی ہے ہم یہی بات ہم کہنے جا رہے تھے چنجل جی کہ جب ہم نیائے کی بات کرتے ہیں تو کئی بار ہم ہمارے لیے نیائے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ باتیں ہی ہم بھول جاتے ہیں تو وشیش طور پر نیائے دیوز منانے کی پیچھے یہی مانتہ ہے یہی کارن ہے کہ لوگوں کو سجد کیا جا سکے awareness کے لیے یہ منائے جاتا ہے کہ آپ کے جو آپ کے کرتبے کے بعد جس طرح کے نیائے کی امید آپ کرتے ہیں اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی جانکاری دینے کیلئے بھی یہ دن منائے جاتا ہے تو بلکل آج کے دن یعنی 17 جولائی کو 1998 میں روم سمویدھی کو اپنانے کی ورشگھاٹ کی روپ میں اسے منائے جاتا ہے اب روم سمویدھی وہ چیز ہے یہ وہ سندھی ہے جس کے کارن انتراشتری اپرادھک نیائے لائے یعنی ICC کی ستھاپنا ہوئی انتراشتری اپرادھک نیائے لائے ایک ستنتر اور ستھائی سنگٹھن ہے جو انتراشتری قانون کے تحت سب سے گمبھیر اپرادھوں کے لیے وقتیوں پر مقدمہ چلاتا ہے روم سمویدھی دوارہ ستھاپت ICC نے ایک جولائی 2002 کو کام کرنا شروع کیا تھا یہ جو سنگٹھن کی ستھاپنا ہوئی ہے یدھ اپرادھ مانوطہ کے خلاف اپرادھوں کے پیڑیتوں کے لیے نیائے کے انتیم اپائی کے روپ میں کارے کرتا ہے اور اس کا ادیش ہے اپرادھیوں کے لیے دنڈ سے مکتی کو سمابت کرنا اور اپنی نیائے پرکڑیاؤں کے مادھیم سے بھوشے میں اپرادھوں کو بھی روک دیا جائے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وشو انتراشری نیائے دیوست ویشویق نیائے کے آوشکتہ اور ICC کی بھومکہ کے بارے میں جاگروپتہ بڑھانے میں بہت ہی مہتوپورن مہتو رکھتا ہے یہ انتراشری اپرادھے قانون اور نیائے پورن تتھا نشپکش سماج کی آوشکتہ کے بارے میں جنتہ کو شکشت کرنے کے لیے ایک منچ کی روپ میں کارے کرتا ہے یہ دیوست اس کا ادیش یہی ہے ممتہ جی کہ پیڑیتوں کے ادھکاروں کو بڑھاوا ملے اور ان کے نیائے کا سمرتھن کرنے کے لیے ان کو ایک جھٹ کیا جا سکے یہ دن مولک مانو ادھکاروں کے بارے میں جاگروپتہ کو بھی بڑھاتا ہے بلکل اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کرتب کا نرواح کیے جاتے ہیں کام کیے جاتے ہیں پر انہی یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے مول ادھکار کیا ہے مول کرتا بھی کیا ہے تو یہ بہت ضروری ہے جب یہ پتا نہیں ہوتا تو کئی بار ان کا شوشن بھی ہوتا ہے چاہے وہ گھر ہو چاہے دفتر ہو چاہے سماج ہو تو اس لیے اس کے بارے میں اویرنس بہت ضروری ہے سجکتہ بہت ضروری ہے یہ دن نیائے کے پرتی ویشوک پرتی بدھتا کی یاد دلاتا ہے یہ دن پوری دنیا میں ویشوک نیائے اور جواب دہی کے لیے چل رہے سنگھرش کو بھی یاد دلاتا ہے یہ دن نشپکش اور سمان روپ سے ویشو میں نیائے پرنالی مضبوط ہو سکے اسی لئے جتنے بھی راست ہیں سب ہی کے بیچ میں ایک سہیوگ کو بڑھانے کی بات کرتا ہے اور گمپیر اپرادھوں کے پیڑتوں کے لیے نیائے کا کیا مہتو ہے اور بھوشے میں انہوں اپرادھوں کو کس طرح سے روکا جائے اس پر جوڑ دیتا ہے بلکل اور یہ اپرادھ پیڑتوں کی آواز بنتا ہے تاکہ انہیں آواز ملے اور یہ سنشد کرتا ہے کہ ان کی پیڑا کو بھی پہچانا جائے اور قانونی مادہموں سے ان کی جو پیڑا ہے یا ان کا جو دکھ ہے تکلیف ہے جو جس چیزے وہ گزر رہے ہیں اس کا سمادھان کیا جائے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں چنچل جی اور ایک چیز اور بتانا ضروری ہے یہاں پر کہ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے اکثر بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ انیائے کرنا اور انیائے سہنا دونوں ہی غلط ہوتا ہے جب آپ کے اوپر انیائے کیا جا رہا ہو اتیچار کیا جا رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ آنے والے سمیں میں آنے والی پیڑھی انیائے سہنے کے لیے مجبور نہ ہو بات دی نہ ہو اور اس سمیں ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں لگتا ہے کہ اب کیونکہ شوتہ بھی چاہتے ہیں کہ اتنی بات چیت کے بعد تھوڑا سا منورنجن ہو جائے تو ایک گانا سن لینا چاہے سنے گا نا یہ نہ ہوگا نہیں ہوگا ہوگا مانو تم اگر میرا کہنا ہم دونوں مل کے کاغذ سے دل کے چکھی لکھیں گے جواب آئے گا ہم دونوں مل کے کاغذ سے دل کے چکھی لکھیں گے جواب آئے گا ہم دونوں ہم دونوں موسیقی 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 بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور یونیکورٹ سٹانڈرڈ میں لگ بھگ ساڑھی تین ہزار سے زیادہ ایموجی ہیں جس میں جنڈر یا سکن ٹون فلیگ اور بھی تمام الگ الگ طرح کی ایموجی شامل ہے بہت سارے لوگوں کے من میں سوال ضرور اٹھتا ہوگا کی ایموجی ہے کیا بلکل سب کے من میں جو نہیں جانتے ان کے من میں سوال اٹھتا ہی ہوگا اور شورٹ کٹ طریقے سے اپنی بات کہنے کے لیے ایموجی کا استعمال کیا جاتا ہے ایموجی دراصل ایک جاپانی پورٹ منٹو ہے جس میں یہ مطلب پکچر اور ایموجی کا مطلب کیرکٹر ہے یعنی کسی شبد یا فیلنگ کو چطر کے ذریعے دوسرے شخص تک پہنچانے کو ایموجی کہتے ہیں تو وہی تو ہم کرتے ہیں جب ہمیں کسی پر بہت پیار آیا چاہے وہ ہمارے کوئی پریوار کے لوگ ہیں جب ہمیں بیٹے بیٹی سے بات کرتے ہیں یا جب ہم ایک لائک کرتے ہیں کسی کے کمنٹ پر تو وہ جو لال رنگ کا دل والا سائن ہوتا ہے اسے ہم بھیجتے ہیں جب ہمیں کسی کو نمزکار کرنا ہے یا گلتی کی معافی مانگنا ہے تو ہم وہ ہاتھ جوڑنے والا ایموجی ہے اسے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ سکن ٹون کی بھی بات ہے تو سکن ٹون کی بھی بہت جب فنگرز کے یا فیسز کے جب ایموجیز ہوتے ہیں چہرے کے تو اس میں الگ لگ تھوڑا بہت گورا ہے تھوڑا ساملہ ہے بیچ کا رنگ ہے اسے سکن ٹون بھی ہیں اور شرمانے والی ایموجی اور چہرہ لال ہو گیا تو وہ الگ ہے اور دل کے بھی الگ الگ سائن ہے وہ تھوڑا سے کئی بار نیلے رنگ کا دل ہے کئی بار لوگ دل بھیج دیتے ہیں لال کبھی نیلا دل تو آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ دل کے بھی کئی پرکار ہو گئے ہیں تو اب اتنے ساری ایموجیز پرچلی تھے کہ انہیں سب سمجھنا بڑا مشکل ہے وہ باقاعدہ ان ایموجیز کا استعمال کرتی ہے اور آج کل تو آپ اپنے طریقے سے اپنی ہائر سٹائل کے حساب سے اپنے چہرے مہرے کے حساب سے آپ ایپ کے ذریعے اپنی ایموجی تیار کر سکتے ہیں مان لیجے آپ کے بال لمبے ہیں تو لمبے بالوں والے ایک ایموجی تیار کر لیجے کسی نے کچھ بھیجا تو اپنے سمائلی آپ بھیج سکتی ہیں اور امید ہے کہ آپ اگلی بار مجھے بھی بھیجیں گی اور پتہ ہے آپ کو اتنے دھڑلے سے جن ایموجیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ہمارے سننے والے بھی کر رہے ہیں دنیا بھر کے لوگ کر رہے ہیں سب سے پہلے سال 1999 میں ایک جاپانی موبائل آپریٹنگ کمپنی کے ایک انجینئر تھے جن کا نام تھا شیگوٹا کا کوریتا انہوں نے اس ایموجیز کو بنایا تھا اور کوریتا نے پچیس سال کی عمر میں اپنا سب سے پہلا ایموجیز کا سیٹ بنایا انہوں نے ایک موبائل انٹیگریٹڈ سرویس آئی موڈ کو جاری کرنے کے لیے لگ بک 176 ایموجیز بنایا تھے جو سنکھیا ابھی لگ بک 3.30 سے اوپر پہنچ گئی ہے جیسا بھی آپ نے بتایا بلکل اور آج شیگوٹا کا کوریتا کو پوری دنیا فادر آف ایموجی کے نام سے بھی جانتی ہے بعد میں سال 2010 میں یونیکوڈ نے ایموجی کے استعمال کی مانتہ دی اس کے بعد گوگل، مائکروسوفٹ، فیس بوک، ٹویٹر، انسٹرگرام جیسے گلوبل جگہوں پر بھی ایموجی کے اپنے ایڈیشن بنانے شروع کر دیئے اور سال 2012 اور 2013 میں ایموجی کا پریہوگ اتنا پاپولر ہوا کہ اگست 2013 میں Oxford ڈکشنری میں بھی ایموجی شبد کو جوڑ دیا گیا اور اسی بات پر دے کہ ایک کمنٹ بہت اچھا مجھے ملا ہے ہمارے ایک شودہ نے لکھا ہے کہ 17 جولائی کا دن دنیا بھر میں ورلڈ ایموجی ڈکی روپ میں منایا جاتا ہے ایموجی ڈیجیٹل ورڈ میں اپنی بات کو بنا بولے دوسرے تک پہنچانے اور اپنی بھاوناوں کو ویکت کرنے کا بہترین ذریعہ بنتا جا رہا ہے لوگوں کو ایموجی دیوز کا مہتو بتانے کے ساتھ اس کے پریوگ کو بڑھاوا دینے کے لیے اس دن کو منانے کا مکھیود دیش ہے بلکل صحیح کہا ہے ہمارے ان شروطہ نے اور ہم آگے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایموجی کا پریوگ دراصل انٹرنیٹ کی شروعات سے ہی کیا جا چکا ہے اس لئے ان کی لوگ پریعتہ آدھنک سمیے کے سمارٹ فون کے ساتھ بڑے پیمانے پر بڑھ گئی ہے اب ایموجی ہمارے میسیجنگ ڈیش بورڈ میں باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں اور انگینت ایموجیز ہیں ایسے سمیے میں جب ہم موکھک روپ سے بہت کم سمباد کرتے ہیں ایمیل ٹیکسٹ یہاں تک کہ اپنے کرنوں کے مادھیم سے سندیش لکھوانے کا وکلپ چنتے ہیں اس سمیے ایموجی ہمارے سندیشوں کے پیچھے کی بھامنا کو ویقت کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہے جبکہ انیتہ وہ اکثر کھو جاتے ہیں کئی بار تھوڑا سا کنفیوجن بھی ہوتا ہے کہ جب الگ طرح کا آپ کو چتر دکھائی پڑتا ہے خاص طور سے جو ناچنے والے اور یعنرت کرنے والے ایموجیز ہوتے ہیں تو وہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کس لیے کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی ٹیکسٹ کرے تو اس سے ملتا جلتا ایموجی ہی بھیجے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے بلکل اور ملتے جلتی بات اگر میں گھڑک کی طرف دیکھوں تو وہ اشارہ کر رہی ہے کہ تھوڑا سا رکنے کا یعنی انترال کا سمیں ہو جاتا ہے لیتے ہیں برک موسیقی موسیقی انترال کے بعد ہم پھر سے آزر ہیں کارکرم سکھی سہی لینے اور بات ایموجی کی چل رہی تھی تو ہماری بہت سارے شوتاؤں نے ایموجی کے بارے میں لکھا ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے پڑھ رہی ہیں ذرا پڑھ کے سنائیے کیا لکھا ہے شبد ایسے بولیں کہ کسی کا درد بھی خوشی میں بدل جائے کبھی کبھی بھاویش میں جلن رکھنے میں یا کروڈ میں ایسے اپ شبد نکلنے لگ جاتے ہیں جو سمبندوں میں درار ڈالنے لگتے ہیں یہاں تک کی گھنشتہ دشمنیاں بدل جاتی ہے بولنے سے پہلے اگر آپ ایک بار سوچ لیں پھر بولیں تو غلط نہیں بول پائیں گے یا پھر یہ آزمائی ہوئی بات ہے بلکل صحیح کہا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والے پر کیا اثر ہو رہا ہے اور یہ آج ہم نے بھی شہر میں شامل کیا ہے کہ شبد گھاؤ شبد مرہم کئی بار شبد جو ہے گھاؤ کا کام کرتے ہیں کئی بار برہم کا کام کرتے ہیں مان لیجے کوئی بہت دکھی ہے اداس ہے اور آپ نے کچھ ایسے شبدوں کا پریوک کیا کچھ ایسی باتیں کہے دی تو اس کے اوپر شبدوں کا جو پھاہا لگ جاتا ہے وہ بہت ہی سکون دیتا ہے کئی بار جب ہم ایسے منو بھاو میں ہوتے ہیں اور کوئی گانا ہمیں ریوڈیو پہتا سننے کو ملے نا کہ جو ہمارے منو بھاووں کو بتا رہا ہے تب بھی بڑا اچھا لگتا ہے یا یوں ہی بس کوئی گانا سن کے منجھوم اٹھتا ہے تو سن لے گانا سنتے ہیں موسیقی جان چمن شول بدن پہلوں میں آ جاؤ ہو میرے دل میرے ہم دن باہوں میں آ جاؤ ہر جان چمن شول بدن پہلوں میں آ جاؤ ہو میرے دل میرے ہم دن باہوں میں آ جاؤ موسیقی مد ہوش ہے زندگی چاروں طرف بے خودی مد ہوش ہے زندگی چاروں طرف بے خودی تھامو مجھے میں گرا تھامو مجھے میں گرا لہرائے دل کی لگیں جان چمن شول بدن پہلوں میں آ جاؤ ہو میرے دل میرے ہم دن باہوں میں آ جاؤ موسیقی 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 شولا بدن پہلوں میں آ جاؤ ہر اوہ میرے دل میرے حمدن پہلوں میں آ جاؤ جان جمن شولا بدن پہلوں میں آ جاؤ گمنام فلم کا گیت تھا محمد رفی اور شیردہ کی آواز میں اور گانے سے پہلے ہم کچھ باتیں کر رہے تھے شبدوں کی پرہار کی کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں جو بہت بری طرح آپ کو چوٹل کر دیتے ہیں گھاو کر دیتے ہیں اور کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں جو مرہم کا کام کرتے ہیں تو آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کا دائتو کیا ہے کہ سامنے والا آپ سے چوٹل ہو جائے یا پھر آپ سے محبت کر بیٹھے بلکل ممتہ جی شبدوں کی چوٹ شستروں کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے اور زیادہ پیڑا دینے والی ہوتی ہے شبدوں کا پرہار شریر کو ایک بار نہیں بار بار خیال کرتا ہے کئی بار جب ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ کیا شبد ایسے کہے گئے تھے تو وہی ایک گھاو ہمیں کئی بار لگ جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے اور جو شبدوں کی گھاو ہیں کبھی بھولتے نہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار بندوق سے نکلی گولی اور محس سے نکلی بولی کبھی واپس نہیں آتی ہے تو اس لئے جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں اس لئے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ گولی کا گھاو بھڑ جاتا ہے بولی کا گھاو نہیں بھڑتا ہے تو شبد اور شستر دونوں ہی بھیدن کا کام کرتے ہیں شستر مانو شریر پر گھاو کرتے ہیں جو سمیں کے ساتھ بھڑ جاتے ہیں لیکن شبد ہمارے انتر من پر چھوٹ کرتے ہیں یہ گھاو کبھی نہیں بھڑتے ہیں اس لئے شبدوں پر سیم رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو بلکل یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے شبد اوشری والے ہونے چاہیے ہیں گھاو کرنے والے اور ہم سبیز بات کو جانتے ہیں کہ شبدوں کی چوٹ بہت گہری لگتے ہیں کیونکہ اس پر تو مرہم پٹی بھی نہیں ہو سکتی اور حاصل بھی ہوتا کیا ہے کڑوا بول کر کیونکہ اسے تو رشتوں میں جو کھٹاس ہے یا جو ہمارے بیچ کی کھائی ہے وہ بڑھتی ہے صحیح بات ہے اور شبد جہاں امرت کا کام کرتے ہیں تو وہیں کبھی کبھی یہ شبد زہر بھی بن جاتے ہیں ہم سبھی کے جیون میں پریوار میں کئی الگ الگ پریسیتیاں آتی ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی بولچال میں کیسے شبدوں کا پریوک کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم بات ہے جب ہم بولچال کو لے کر دھیان نہیں رکھتے تب ممکن ہے کہ ہمارے شبد ہی چوبھن دے جائے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ تیر کمان کا گھاؤ تو اور شدی سے بھرا جاتا ہے پر بولی کا گھاؤ نہیں بھرا جاتا ہے اور کسی بھی شبد جس طرح سے ویکتی انہیں کہتا ہے اس سے ہم دکھی ہوتے ہیں کرودھت شرمندہ چنتت بھہوی ہوتے ہیں ایسا ہائے ہوتے ہیں اکیلا محسوس کرتے ہیں یہ سارے بھاو ہوتے ہیں اور شبدوں سے چوٹ پہنچانے والی جو بات ہے بھاونات مق دروحہر سے کئی بار ایک بار کی بات نہیں ہے یہ بار بار بھی ہو سکتی ہے کئی مرتبہ یہ بات تب تک بھی جاری رہتی ہے جب تک ہم اس وقتی کو بتاتے ہیں کہ اس کے شبد ہماری بھاونات کو ٹھےز پہنچا رہے ہیں اور اس کو ایسا کرنا کے لیے ہم بند کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ کئی بار لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ شاید یہ اتنی گہری چوٹ ہماری بات اس کو دے رہی ہوگی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے چنچل جی کہ ہم بہت اچھی بات کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن بڑے کڑوے انداز میں بول رہے ہوتے ہیں کڑوے شبدوں کے استعمال کے ساتھ تو سامنے والے کو اچھی نہیں لگتی ہے مان لیجئے کہ کسی کی برائی پر ہمیں آکشیپ کرنا ہے کہنا ہے کہ یہ بری عادتیں ہیں بری باتیں ہیں خاص طور سے جب پریوار میں ہوتے ہیں چھوٹے بچوں سے ہم کچھ کہتے ہیں اگر ہم دن بھر ڈاٹ کے یا ڈپٹ کے کڑوے شبدوں کو استعمال سے بولیں گے تو بچے دور بھگ جائیں گے گھر سے باہر نکل جائیں گے بولیں گے کہ ہاں ہم آتے ہیں اب پرانی جو بڑھی دادی بڑھی نانی ہوتی تھی یاد ہے کہ وہ کہانیاں بھی سناتی تھی لیکن بڑا کڑوہ بھی بولتی تھی تو ان کی باتیں ان کی شبد نیم کی پتی کی طرح کڑوے بھلے لگتے تھے لیکن مٹھاز بھی ہوتی تھی کیونکہ وہ بڑے پیار سے گلے بھی لگاتی تھی اور آپ کو پیمپر کرتی تھی صرف ہاتھ پھیرتی تھی تو جب شبد کا پریوک کرنے چلیں تو یہ دیکھیں کہ سامنے والا سن پائے گا سہ پائے گا یا نہیں بلکل اور ہمارے شبد بہت زیادہ پربھاو کہنے کی شمطہ رکھتے ہیں محمدہ جی شبدوں کا اثر بہت بھاری ہوتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ دن رات اجیانتہ کے شبد سنتے رہنے سے اجیان ہمارا دڑ ہو جاتا ہے ویکاروں کے شبد سنتے رہنے سے منوکاری بن جاتا ہے نندہ کے شبد ہم بار بار سنیں گے تو چت سنشے والا بن جاتا ہے ہر انسان پر ہم شک کرنے لگتے ہیں اور پرشنسہ کے شبد سنتے رہنے سے من میں اہنکار کا بھاو آنے رکھتا ہے پرماتما سوروپ کے شبد سن کر چت دیر سویر آتن پرماتما ہمارے من میں جاگھی جاتی ہے شبد کیا اثر کرتے ہیں آج سے نہیں بہت پراشین کال سے اس پر چرچہ ہوتی رہی ہے سنتی کبیرداز جی نے کہا تھا جن کو لگی شبد کی چوٹ کا برچی کا چھوڑی کٹاری کا ڈھالوں کی اوٹ کا ندیہ کا کواں باوری کا کھائی کا کوٹ کا بھائی کا باپ مہتاری کا تیریہ کا سوچ کہت کبیر سنو بھائی سادھو باچے گرو کی اوٹ کیا بات ہے تو اتنی باتیں جب ہم کر رہے ہیں تو کیوں نہ اگر میٹھی بولی کی بات ہو رہی ہے شبدوں کے اثر کی بات ہو رہی ہے تو گانوں کے شبدوں میں بھی تو اثر ہوتا ہے گیت تو ہمیشہ میٹھے ہی لگتے ہیں سو سنتے ہیں یہ گانا گوری گوری گاؤں کی گوری رے کس لیے بھن رہی گوری رے اوپی آڈور سے پاندھ لے گوری رے بھاگے جو کریں گے تو چوری رے گوری گوری گاؤں کی گوری رے کچھے ہیں تیرے یہ رے شمکے دھاگے جب سے سیاں تو سنیہا جاگے پیچھے پیچھے میں ہوں تو آگے آگے کچھے چلے آگے جاؤں گے جہاں جاکے دیکھو تو بڑھ جھوڑی رے اوپی آؑ گوری گری گاؤں کی گوری رے میں تو اڑ جاؤں گا ایک پنچی جیسے مجھے تو بندی بنا لے گی کیسے تجھے میں بندی بنا سنگی کیسے سیاں بھائیاں میل بھائیاں ڈالتی ایسے تورے ہوتوں سے لگ جاؤں گی میں بن کے ماں سوریاں تھوڑی رے اوپی آؑ گوری گری گاؤں کی گوری رے میں ہوں پردیسی میں ہوں پردیسی سن لے پھر نہ کہنا چلا جانا ہے یہاں نہیں رہنا تیرا راستہ دل کھیں گے میرے لینا یوں ہی دل دیتے گا بیتے گے رہنا چاہے شک جاں توں گھٹاؤں میں سندہ گونڈ ہی لے گی یہ چکوری رے اوپی آؑ اوہ گوری 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 گاؤں کی گوری رے کس لیے پنہ رہی چوری رے اوپی آؑ ڈوری سے باندھ لے گوری رے بھاگ جو کریں گے تو چوری رے اوہ یہ گلستہ ہمارا یہ نام فلم کا تھا اسی فلم کا گانا ہم نے سنوایا لطا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں آنند بکشی کے بول تھے سچین دیو برمن کا سنگیت تھا گانے کے بول تو بڑے اچھے تھے لیکن ہم بات کر رہے ہیں وہ بول جو گھاؤ یا مرہم کا کام کرتے ہیں ان شبدوں کی تو ایک کمنٹ بڑا اچھا ہے اس بارے میں کہ شبد گھاؤ بھی ہیں مرہم بھی ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ شبد باندھ بھی ہیں دردار شبدوں کی تاثیر شبدوں کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں یا کسی کو بھی پرایا کر سکتے ہیں اگر آپ کی وانی میں شبدوں میں مٹھاس ہوگی تو آپ سبھی کو پیارے لگیں گے اچھے لگیں گے لیکن اگر آپ کے شبدوں میں کڑواہٹ ہوگی شبد چوبنے والے ہیں تو آپ لوگوں سے دور ہوتے جائیں گے بلکہ صحیح کہا چنچل جی کئی بار تو جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں کچھ کام کے لیے کچھ کام کی تلاش میں یا کچھ کام کرنے کے لیے خاص طور سے کہیں باہر جر سے بینک میں آپ کو کچھ کام ہے وہاں گے پوسٹ آفیس میں کچھ کام ہے وہاں پر آپ نے اگر کڑوے شبدوں میں بات کی کسی سے تہزیب سے بات نہیں کی تو کیا آپ کا کام ہوگا لوگ آپ کو ڈاٹ کے بھگا دیں گے کہیں گے جائیے آپ اس دفتر سے نکل جائیں گے تو اس لیے بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے اسی طرح کے ایک ٹپڑی بھیجی ہے ہمارے ایک شروتہ نے لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئے پر عورتیں پانی نکال رہی تھیں گھوڑے پر جا رہے رہاگیر جو بڑا ہی ادند پرکرتکہ تھا عورتوں سے بولا ارے میرے باپ کی جورو مجھے پانی پلا عورتوں کو بہت غصہ آیا انہوں نے دو ہاتھ انہیں لگائے چماٹے اور ساتھ کا رہاگیر اسے بھی پیاس لگی تھی تو اس نے بڑی ونمرتہ سے بولا ماتا جی مجھے ذرا پانی پلا دیجئے نا بہت پیاسا ہوں عورتوں نے اسے پانی پلایا اور دھیر سرا آشیرواد بھی دیا تو یہ ہے شبد کا کمال بلکل اس بات کو سن کریں جو قصہ کہانی کہیں یا منگڑن بات کہیں لیکن اس بات کے مادہم سے ہمارے شروتہ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کیونکہ شبدوں کی چوٹ ہر کوئی سہن نہیں کر سکتا پر یہ ستھی ہے کہ جو وقتی اپنے جیون کال میں شبد کی چوٹ سہن کرنا سیکھ جاتا ہے وہ آگے جا کر ایک نئے اتحاس کا سرجن کرنے میں بھی سفل ہو جاتا ہے بلکل صحیح اور ہمارے ایک شروتہ نے بھی ایک بات لکھی ہے لکھا ہے کہ زندگی سہرا بھی ہے زندگی گلشن بھی ہے پیار میں کھو جاؤ گے تو زندگی مدھوبن بھی ہے ایسے ہی شبد گھاویہ اور مرہم بھی مو سے نکلے بول اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا مو سے نکلے کٹو وچن کے لیے مافی روپی مرہم لگانے سے سامنے والے وقتی کے دل کو سکون اور من کو شانتی کا احساس تو ہوتا ہے جیسے تیر سے گھائل ہوئے انسان یا پشو پکشیوں کو دوہ روپی اور سامنے والے کو گھائل کر دیتے ہیں تو ایسے میں کئی بار آپ کا مرہم آپ کی مافی آپ کی شما بھی کام نہیں آتی ہے اور ایسے میں سامنے والا بری طرح سے گھائل ہوتا ہے اور آپ کا جو وقتی تو ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا وقتی ہے کس طرح سے لوگوں سے پیش آتا ہے کس طرح سے لوگوں سے باتیں کرتا ہے تو آپ کی ہی اس میں برائی ہوتی ہے تو اسی بات پر دیکھیں میں آپ کو ایک جواب دیتے ہوئے ایک کمنٹ پر دیتی ہوں کہ شبد کو بان کہا گیا ہے یہ بان چلانے والے کی کشلتہ ہے کہ وہ لکش کو بھید پاتا ہے یا نہیں ٹھیک یہی کشلتہ شبدوں کے پریوگ میں بھی ہے یہ ستی ہے کہ شبد سے لوگ گھائل تو ہوتے ہی ہیں لیکن شبد مرہم کا کام بھی کیا کرتے ہیں لٹھمار شبدوں کی کمی نہیں ہے دوسری طرف ایسے پریے شبد بھی ہیں جو مرہم کا کام کر دیتے ہیں بس ان کے پریوگ کی بات ہی تو ہے اور کہاں کس سرحہ سے ہم پریوگ کرتے ہیں ان دونوں بات پر وشش دھیان دینے کی آوشکتہ ہے اور اب ہم دھیان دے کی گانا سن لیں سنتے ہیں آوشکتہ ہے کہاں کہاں آئی رے دنیا کی نظروں میں بن ہر جائی رے آوشکتہ ہے تیرے لیے آوشکتہ ہے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے موسیقی 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 بنا کر آزمائیں گے صرف سکھیان نہیں بنائیں گے سکھا بھی بنائیں گے تو چٹپٹے کورن سموسی بنانے کے لیے پہلے سامگری ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا چاہیے دو پیالے میدہ دو سو گرام آلو تین بھٹے آدھا کٹوری ہرہ دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ ڈیڑھ بڑے چمچ تیل ایک چمچ بھونازیرہ ڈیڑھ چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ پسی لال مرچ ایک چمچ پسی دھنیا آدھا چمچ امچر پاوڈر اور سواد کی انسار نمک اور ترلے کیلئے تیل چاہیے کیسے بنا ایسے سب سے پہلے میدے میں ایک چمچ تیل کا موین ملا کر پانی سے گونٹ لیں اب بھٹے کی دانیں نکال کر اُبال لیں اور دردرہ پیس لیں بھٹے کی دانیں نکالنے کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ کئی بار بھٹے کی ایک ایک دانیں کچھ لوگ نکالتے ہیں اس میں ٹائم بہت لگتا ہے تو آپ اسے چاکو سے نکال لیں آلو بھی اُبال کر میش کر لیں اور بھٹے کے ساتھ ہی ملا دیں اب آدھا چمچ تیل گرم کریں اس میں دھنیا پودینہ ڈالیں تھوڑا سا سیکر باقی سارے مسالے ڈال کر بھونیں اور آلو بھٹے کا مشٹرن ملا دیں اور اسے تھنڈا ہونے دیں اب میدے کی لوگی بنا کر گول گول بے لیں اور دو بھاگوں میں کٹ لیں ہر آدھے حصے میں مشٹرن ملا کر سموسہ بنا لیں تیل گرم کر کے مدھم آج پر سموسے تلنے چائے کے ساتھ گرمہ گرم کھائیں اور بھٹے کا موسم ہے بارش کے موسم ہے بلکل چائے کے ساتھ یہ سموسی ہو تو مزا آ جائے اور ریڈیو پر چلتا ہوا ایک میٹھا سا گانا ہو تو پھر بات ہی کیا جانے کیوں ہوتا ہے بلدگی کے ساتھ اچانک یہ مل کسی کے جانے کے بعد کرے پھر اس کی یاد چھوٹی چھوٹی سکی بات نہ جانے کیوں جو انجان پل گھل گئے کر آج پل رنگ پتل پتل من کو مچل مچل رہی ہے چھوٹی نہ جانے کیوں وہ انجان پل سجبینوں میرے نینوں میں تو تیرے ہائرے سپنوں کے مہن نہ جانے کیوں ہوتا ہے ہوتا ہے دنگی کے ساتھ اچانک یہ مل کسی کے جانے کے بعد کرے پھر اس کی یاد چھوٹی چھوٹی سکی بات نہ جانے کیوں موسیقی اب میرا ہم سپر ادھر 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 ڈھونڈے نظر وہ ہی ہے جہاں کہاں گئی شامی مد بھڑی وہ میرے میرے وہ دن گئے کدھر نہ جانے کیوں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے زندگی کے ساتھ اچانک یہ مل کسی کے جانے کے بعد کرے پھر اس کی یاد چھوٹی چھوٹی سکی بات نہ جانے کیوں فلم چھوٹی سکی بات کہے گانا تھا رتہ منگشکر کی آواز میں سریل چودری کا سنگیت یوگیش کے بول اور اب گھڑی کی سویاں کہہ رہے ہیں کہ بلکل بھی وقت نہیں ہے نہ ہی گانا بچا ہے نہ ہی کچھ بولے لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت آپ سبھی کو ممتہ سنگھ چنچل برما کا نمسکار سکھی سہیلی کاریکرم کی پروڈیوسر انوشری پاٹھک سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی سکھی سہیلی پروڈیوسر سکھی سویلی نمساب سکھ سا jب